مطلب سوشل میڈیا کو یہ کہے کر کے متعارف کرائے گیا کہ سوسائٹی کے لوگوں کو آپس میں کنیک کرنے میں یہ چیزیں مدد کریں گی پر عملی صورتحال اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نام ان چیزوں کا گلچے سوشل میڈیا ہے اور اس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کنیک کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پر حقیقی صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کنیک کرنے کا کام نہیں کیا ہے بلکہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے توڑ دینے کا کام ہی ہے جب تک کہ ہی سکرین متعارف نہیں ہوئی تھی یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم متعارف نہیں ہوئے تھے تب لوگوں کا سوسائیٹی کے لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ زیادہ مضبوط تھا آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تھا اپنی بیوی کو ٹائم دیتا تھا بچوں کو ٹائم دیتا تھا دوستوں کو ٹائم دیتا تھا تعلق آوٹنگ بھی جاتے تھے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے باتیں کرتے تھے مجلی سے ہوتی تھی لمبی دیہاتوں میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ ہمارے یہاں کورا جلایا جاتا ہے آگ تاپی جاتی اس میں لوگ بیٹھتے تھے باتیں ہوتی تھی سوشل میڈیا نے ہمارے رابطوں کو کمزور کر دیا تعلقات کو کمزور کر دیا ہے اور آپ دیکھئے صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے میں نے کسی زمانے میں جملہ لکھا تھا کی سوشل میڈیا نے ہم کو دور کے لوگوں سے اتنا قریب کر دیا کہ ہم قریب کے لوگوں سے بہت دور ہو گئے تو سوشل میڈیا نے یہ کیا کہ آدمی یہاں پر بیٹھا ہوئے ممبئی میں اور وہ امریکہ میں اپنے کسی دوست کو ویش کر رہا ہے اور افغانستان میں بیٹھے کسی دوست سے چیٹ کر رہا ہے اور افریقہ میں بیٹھے ہوئے کسی دوست کو جو ہے وہ اسے لگا ہوا ہے بات کرنے پر لیکن اس کے اپنے باپ کے لئے اس کے پاس ٹائم نہیں اتنی ماں کو دہنے کے لئے ٹائم نہیں اپنی بچیوں کو دہنے کے لئے ٹائم نہیں ہے اپنی وائف کے لئے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو سوشل میڈیا کا نام گرچہ سوشل میڈیا ہے لیکن اس نے یہ کیا ہے کہ رشتوں میں آپس میں درار ڈال دی اچھا رشتوں کے جو لیولز ہوتے ہیں نا رشتے لیولز ہوتے ہیں اور ہر رشتے کو اس کے لیول کے حساب سے ہم کو اپنا ٹائم دینا چاہیے فوکس دینا چاہیے اس کو وقت دینا چاہیے باپ ہے ماں ہے یہ ہمارے سب سے قریبی ہیں ہمارے وقت کا سب سے زیادہ کن کو ہے پھر ہماری بیوی ہے ہمارے بچے ہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں شوشائی میڈیا میں آدمی جتنا ٹائم اپنی فیس بک کی ویلز کو دے دیتا ہے اتنا ٹائم اپنے بچوں کو نہیں دے رہا جتنا ٹائم جو ہے وہ انسٹاگرام میں سکرولنگ میں لگا دیتا ہے اتنا جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے رہا بلکہ یہ سوچنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے عورت اتنی حسین چیز بنائی ہے ہم اپنا جتنا دیر اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں اتنا دیر اپنی بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے چوبیس ہنٹے یہ بیچ میں تو آپ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے یعنی کہ سوشل میڈیا آیا یہ بول کر کے تھا کہ اس سے سوسائٹی میں لوگوں کا رابطہ مضبوط ہوگا بلکہ لوگوں کا رابطہ ٹوڑ گیا